سندھ حکومت کا بلدیاتی انتخابات ملتبی کرانے کے لیے الیکشن کمیشن کو ایک ہور خط صوبہ حکومت کی جانب سے الیکشن کمیشن کو لکھا گیا یہ تیسرا خط ہے سندھ حکومت نے ایک بار پھر بلدیاتی الیکشن تین ماہ کے لیے ملتبی کرانے کا مطالبہ کیا ہے خط میں کہا گیا ہے کہ سراب کے بائیس متعلقہ پولیس فورس فراہم کرنے سے کاثر ہیں بلدیاتی انتخابات کے لیے پانچ ہزار پولنگ اسٹیشنز قائم کیے جائیں گے پانچ ہزار میں سے تیرہ سو پانچ انتہائی حساس اور تین ہزار چھ سو اٹھاسی پولنگ اسٹیشن حساس ہیں یعنی صرف سات پولنگ اسٹیشن ایسے ہیں جہاں کوئی خطرے والی بات نہیں سندھ حکومت کا کہنا ہے کہ بلدیاتی انتخابات کے لیے انتالیس ہزار دو سو تیرانوے پولیس اہلکاروں کی ضرورت ہے ان میں سے بائیس ہزار پانچ سو سات کی نفری فراہم کر سکتے ہیں سولہ ہزار سات سو چھاسی کی کمی کا سامنا ہے خط میں کہا گیا ہے کہ سلاب متاثرین کراچی کے مختلف ازلہ کے ٹینٹ سٹی میں رہائش پذیر ہیں ملیر کے جین سکولوں میں سلاب متاثرین ہیں وہ مجوزہ پولنگ اسٹیشنز ہیں خیال رہے کہ الیکشن کمیشن نے کراچی میں 23 اکتوبر کو بلدیاتی انتخابات کرانے کا اعلان کر رکھا ہے اور سندھ حکومت الیکشن ملتبی کرنے کے لیے اس سے قبل بھی دو مرتبہ خط لکھ چکی ہے تاہم الیکشن کمیشن صوبائی حکومت کی درخواست مسترد کر چکا ہے